اسلام علیکم یور واشنگ کھل کر بول ایک طرف تو امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں عدلیہ میں مداخلت قبول نہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں لیکن کیا واقعی عدلیہ میں مداخلت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہے یہاں پر مجھے سابق جسٹس ریٹائر جعوید اکبال جو علام اکبال صاحب کے بیٹے ہیں ان کی کتاب ہے اپنا گریبان چاک اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ جو عدلیہ کی مداخلت کے حالے سے بات کر رہی ہیں اس میں انہوں نے بڑا واضح لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس کرم علی چوہان میں جب وہ لاور کے آئی کورٹ کے بھی جاج رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے بھی جاج رہے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے ججی کے دوران وہ ٹریڈ آف ٹرکس کے دیا کرتے تھے وہ یہ ہوتے تھے کہ وہ ججی کے طریقے بتایا کرتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ دستور کے مطابق جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جج کی ضمیر کے مطابق نہیں ہوتے وہ وقتی مسطد کے تحت ہوتے ہیں اور کرم علی چوہان یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں ہمیشہ دو طرح کے فیصلے اپنے پاس لکھتا ہوں ایک وہ جو مصبت ہو اور ایک وہ جو منفی ہو اور جب فیصلے کا وقت ہو تو اس وقت جو بھی ہوتا تھا اس کے مطابق میں فیصلے دیا کرتا تھا یہ جو کہتے ہیں نا مداخلت والی بات یہ تو جسٹس مولین مشتاق بھی کہا کرتے تھے یہ تو جسٹس قاضی ملیر بھی کہا کرتے تھے یہ تو جتنے بھی چیف جسٹس جہاں گزرے ہیں وہ یہی کہا کرتے تھے کہ سپریم کورٹ میں مداخلت نہیں ہوتی ہے مداخلت برداشت نہیں ہوتی یہ تو صرف کہنے کیا تک باتیں ہوتی ہیں مداخلت اگر نہ ہوتی تو کیا اسلام آباد آئی کورٹ کے چھے ججز خط کیوں لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو مداخلت ہوئی تو انہوں نے خاطر لکھا اس سے پہلے بھی اسلام آباد آئی کورٹ کے جب چیف جسٹس اترمی اللہ تھے اس وقت بھی یہ آندھی ریکارڈ بات ہے اس وقت بھی اپروچ کیا گیا تھا اور اس وقت چیف جسٹس کو جس جج کو اپروچ کیا گیا تھا انہوں نے چیف جسٹس کو خاطر لکھا تھا اور چیف جسٹس نے تھرو ریجسٹرار وہاں پر یہ بات پچھائی تھی کہ یہ اب سلسلہ مداخلت کا بند کیا جائے یہ صرف کہنے کیا تک باتیں ہوتی ہیں مداخلت ہار دور میں رہی ہے یہ جسٹس سیم عصن شاہ انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کے ذکر کیا ہے یہ تو ہار دور میں رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سمینہ پایر صاحب آپ بھی سمجھتی ہیں عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے پاکستان میں جی اینی اس وقت جو ہے وہ دن کا ٹائم ہے اور اس وقت جو ہے پاکستان میں دودھ اور شہد کی باہر نہریں بھی بے رہی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں مکمل طور پر ایک آئینی اور قانونی حکومت ہے آئین کی بالدستی ہے قانون کی حکمرانی ہے پاکستان میں آج ایک بھی شخص غریب نہیں ہے تو جیسے یہ سب باتیں سچی ہیں اسی طرح یہ بات بھی بالکل سچی ہے کہ آج کوئی مداخلت نہیں ہے دیہ میں تو آج ویسے دو تین آہم بیانات تھے بڑے لیتھل قسم کے اور اس میں سے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون سا بیان جو ہے وہ زیادہ لیتھل ہے اپنے آپ میں اور زیادہ انٹرٹیننگ بھی ہے جس میں ایک تو وہ مریم نواز کا بھی بیان جس کو آپ نے انٹروں میں بتایا کہ آپ کا دریا پار کر کے وہ یہاں تک پہنچی ہیں اسی طرح سے وہ سینیٹر فیصل بابدہ صاحب کا بھی ایک بیان ہے کہ وہ حقیقتاً ایک آزاد سینیٹر منتخف ہوئے ہیں اور اسی طرح سے یہ قاضی فائزیسہ صاحب کا بھی بیان کہ جناب ملک میں کوئی عدالت میں مداخلت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جو کام پہلے پی سیو ججز کیا کرتے تھے اب پی سیو کے بغیر ہی وہ کام کیا گیا ہے اس ملک میں انہوں نے خاص طور پر یہ بات کی کہ جب سے میں چیف جسٹس بنا ہوں یعنی جب سے میں نے یہ عہدہ سنبھالا ہے مجھے ایسی کوئی چیز ریپورٹ نہیں ہوئی حالانکہ جب وہ چیف جسٹس نہیں تھے تو اس کے اندر بھی اس ٹینئور میں بھی یہ ججز صاحبان جو جو باتیں کرتے رہے ہیں آمل فاروق صاحب کو جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ ہیں ان کو ریٹن میں بتاتے رہے ہیں اپنی شکایات اس وقت غازی فائزیسہ صاحب کو بھی اس بارے میں آن بورڈ لیا گیا تھا کیونکہ ان کی سپریم کورٹ کے بھی ججز سے اس بارے میں بات ہوئی تو یہ اب اس کے اوپر بندہ اور مزید کیا بات کرے یعنی کہ یہ عجیب بات ہے کہ ساروں کو بتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے پچھلے چھ سات مہینے میں کس انداز سے الیکشن ہوئے ہیں کس انداز سے سزائیں سنائی گئی ہیں یعنی صبح بارہ بجے عدالت میں جو سماعت شروع ہوتی تھی وہ رات بارہ بجے تک چلتی تھی چودہ چودہ جھنٹے کی سماتے ہوئی ہیں اور تین دن میں بیک ٹو بیک سزائیں پینتیس سال سنا دی گئی ہیں اور یہ بغیر مداخلت کے ہو گیا سب کچھ تو اس بات کے اوپر صرف کلاپنگ بنتی ہے میرا خیال ہے اس کے علاوہ کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں صحیح اچھا سلمان انیس صاحب سمینہ پانشا صاحبہ کے آپ نے بات سنی ان کو تو قاضی فائز عیسیٰ کے یہ اسٹیٹمنٹ انٹرٹیننگ لگی آپ کو بھی کیا انٹرٹیننگ لگی اور اگر واقعی وہ سیریس ہیں تو سیاسی معاملات اتنے کیسز ان کے سامنے پڑے ہیں وہ التباہ کا شکار کیوں ہے بات یہ ہے نہیں کہ سارے کیسز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور کے اندر تو نہیں رابٹ ہوئے ہیں دیکھیں آپ جس طرح پہلے بات کر رہی تھیں جوڈیشری کے اوپر بہت سویر قسم کا پریشر ہے اوور ون پوائنٹ نائن ملین ٹو ملین کے قریب کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں ٹوٹل چار ہزار ججز ہیں انڈر سٹافٹ ہیں سویرلی لاہور ہائی کورٹ کے اندر پوزیشنز ہیں ویکنڈ ججز کی وہ فل نہیں ہوئی ہوئی سکسٹی ججز کی کپیسٹی ہے اسی طرح بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر کچھ تقریباً پانچ سیٹس ویکنٹ ہیں انس کے اوپر ججز کی اور تائناتی ہو سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دس ججز کی گنجائش ہے ابھی صرف آٹھ تائنات ہوئے ہیں دو مزید انڈر سٹافٹ ہیں تو دیکھیں ججز کے اوپر بہت شدید پریشر ہے تھا اور رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے بہت سی چیزوں کے ساتھ توجہ نہیں دی جسٹس فائز عیسی صاحب کی جہاں تک بات ہے دیکھیں ہر چیز کی اوپر تنقید ہر دفعہ گالم گلوچ ہر دفعہ ان لوگوں کو نیچہ دکھانا ایک دو اور بھی چیزیں انہوں نے آج باتیں کی ہیں اس کی اوپر بھی ذرا توجہ دیں انہوں نے پروٹوکول کی گاڑیاں جو ہیں وہ گیو اپ کی ہیں دو گاڑیوں کے اندر ایک چیف جسٹس آپ کا جو ہے بغیر سیکیورٹی کے گھوم رہا ہے ملک کے اندر مرسیڈیز ان کو دی بلٹ پروف گاڑی ان کو دی اس کی انہوں نے نلامی کروائی پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے اندر دوسری آپ نے فیمل جج کو اپوائنٹ کیا ہے تو جہاں پہ ان کا ڈیو کریڈٹ بنتا ہے وہاں پہ تو ہمیں تھوڑا سا ان کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا آج پھر وہی جو بات ہو رہی تھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بات کی انہوں نے رینجرز کے حوالے سے اور انکروشمنٹس کے حوالے سے بھی بات کی ہے جو بہت درینہ مسئلہ تھا ہامیدر بیٹھے ہیں میں اسلامباد کے اندر آئی نو کہ آپ پارا کی سڑک بند تھی بہت عرصے سے ان کی انسسٹنس کے اوپر اس کو کھلوایا گیا ہے تو جہاں پہ کوئی دو چار اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں چلیں دو چار ہی سہی ان کی کم از کم تعریف جو ہے وہ کرنی بنتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ میں اکثر وہ ابھی ایک نظر سے گزرا ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ہم خیال بڑی اچھی بات تھی کہ عدل بھی خسارے میں ہیں تو اس کی بھی نجکاری کرتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا نا اب جو عادل ہیں جو قاضی ہیں وہ ہمارے ہی ملکے ہیں ان کے اوپر جو لوڈ ہے جو پریشر ہے وہ ہم نے ہی دیکھنا ہے ان کو ایز آؤٹ کرنا ہے ان کو بیٹر سسٹمز دینے ہیں صحیح عمر کا اس کے اوپر ٹیک لوں گی لیکن اس سے پہلے سفینہ ہے سفینہ بتائے گا کتنا چلنجنگ ہوگا قاضی فائزیسہ کے لیے عوام کا اعتباد بحال کرنا ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے تمام فیصلے جو ابھی تک ان کے ہوتے ہو رہے ہیں وہ اپنی جوڈیشری کے بلپوتے پر کر رہے ہیں اور آئین اور قانون اور اپنی سمجھ بوجھ کے تحت کر رہے ہیں تو ہمیں اس نوٹ پر ہی اس چیز کو لے کر چلنا چاہیے ایڈلیس اب آپ ادارے کے اوپر جو ہے وہ بیشنگ بند ہو جانی چاہیے ایک شخص آپ کے سامنے ہے وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی بھی پریشر نہیں ہے تو ہمیں ازمشنز پر کام نہیں لینا چاہیے ہمیں اپنی امیجنری لالا لینڈ میں نہیں گھومنا چاہیے تو میں ان کی اس بات کو ہیڈ اون لیتے ہوئے اس بات پر ایڈمٹ کرتی ہوں کہ یس ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوگا اگر انہوں نے ایک پارٹی کے خلاف تمام کروائیاں کی ہیں تو انہوں نے اپنی سمجھ بوجھ اور آئین اور قانون کے تحت کی ہے تو اس پارٹی کو بھی ڈیریکٹلی شکایت اور اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو اپنی جوڈیشری کو ہی رکھنا چاہیے تاکہ ان کی لائن الائنمنٹ سیدھی رہے تاکہ ان کا نشانہ ادھر رائٹ لیفٹ نہ جائے تو اگر آپ فوکس رہیں گے تو منزل آپ کے زیادہ قریب ہوگی رہے دہن اگر آپ کے سامنے منزل ہے اور آپ اس کو ٹارگٹ کو چھوڑ کے کسی اور طرف بھاگیں گے تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور جن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ تو آپ کے قابو آئیں گے نہیں تو میں ان کے اس جو سٹیٹمنٹ ہے کازی فائز اتا کی اس کو تو بڑا پوزیٹیف لے رہی ہو اور دوسرا کہ وہ کیا صحیح کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے ان کے فیصلوں سے تو بہت زیادہ مایوسی ہوئی ہے اب یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس کے پر میں آ رہی ہوں ان کے فیصلوں سے کوئی بھی ایسا چیز لگا نہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اگر ہمارے کازی فائز اتا صحیح فیصلے کر رہے ہوتے تو ایک پارٹی سے ان کا نشانہ چینہ جاتا اگر کازی فائز اتا اور ان کے باقی جو جیسا صحیح فیصلے کر رہے ہوتے تو ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جاتا اور جس طرح سے بلنٹلی جو کچھ ہوا ہے ہمارے الیکشن کے اندر اس کے اوپر وہ فوری ایکشن لیتے لیکن انہوں نے سیاستدانوں کی جو کائنڈ آف کیا کہتے ہیں مفامتی پالیسی جب لاسٹ لیر الیکشن ہونے تھے اسے آگے لے آئے تو کہیں نہ کہیں آئین ٹوٹا تھا لیکن اس کو کسی نے ایڈمیٹ نہیں کیا تو ہماری عدلیہ کو بہت زیادہ امپروف کرنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے اور میرے خال سے ابھی بہت لمبا عرصہ پڑا ہوئے ہیں کہ ہماری جوڈیشری ٹھیک ہو پائے گی صرف ابھی باتیں ہوئے ہیں بشار صاحب آپ کو شاید کرنا چاہ رہے ہیں میں سلمان انیس صاحب کی بات کو اس کا جواب درنا چاہتا تھا سلمان انیس صاحب جب چیف جسس کازی فائی صاحب جب انہوں نے الفوٹ ہے تو اس وقت پینڈنگ کیس تھے ففٹی فور تھوزیڈ اور اب پینڈنگ کیس ہے ففٹی سیون تھوزیڈ بلخصوص تیرہ جنوری کو جب رات انہوں نے فیصل دیا اس کے بعد سے لے کر آج تک پندر سو کیسز بڑھے ہیں اب بات کرتے ہیں لینڈ کروز گاڑی بچنے سے تو لوگوں کو انصاف تو نہیں ملتا نشکاری کرتے ہیں راجہ صاحب عدل کی بھی نشکاری کرتے ہیں نہیں عدل کی نشکاری نہ کریں آپ اترے بلنگ و بانگ آپ بلند و بانگ دعویت ہونا کریں سر آپ ان کی تکیر اٹھا کر دیکھیں سرمان انیس صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں آپ ان کی تکیر اٹھا کر دیکھیں آپ بلند و بانگ دعویت کر رہے ہیں سجاد حسین جو پینڈنگ کیسز ہیں ہم انہوں نے کم کرتے ہیں چیف جسر عمرہ تاب بندیال چوبھل نزار کیس چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ بلند و بانگ دعویت کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کم کریں گے کم کرنے کے بجائے تیرہ سو تیر نزار اور پڑ گے اور بندیالی نشکاری راجہ صاحب اوہ تے کم کرنا چاہ رہے ہیں گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر دی نا اور کونسی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہے اس کو تو ریکنگ نائز کریں اور سر اگر آپ یہاں پر جوڈیشی پر کونسا پریشر ہے اگر آپ فلکوٹ نہیں بٹھاتے ججز خط لکھ رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں سر نہ کریں نا اگر نہیں ہوتے تو بلند و بانگ دعویت دعویت نہ کر رہے ہیں امر آپ کی طرف ہوں گے سلمان انیس صاحب بار بار بات کر رہے ہیں کہ نفری کم ہے نفری کم ہے چیف جسٹس جو ہیں فوٹ پاپ کھلواتے ہیں روڈ بلوکس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے تو نفری پوری کرنا ان کے لئے کتنا مشکل ہے یہ نفری ججز کی کم ہے ججز کی نفری کی بات کر رہے ہیں قاضی صاحب جو ہے وہ لکھا کرتے تھے جسٹس امرتہ بدیال کے دور میں کہ اتنا آسامی خالی ہوئے ہوئے اتنے دن ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ اتنی کپیسٹی کے اوپر کام کر رہی ہے اب بشارت صاحب راجہ صاحب جو ہے وہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کتنی آسامیہ خالی ہے اس دوران پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سن ہائی کورٹ اور لاہور سے ججز جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ ہیلیویٹ ہو سکتے تھے ان کو ہیلیویٹ نہیں کیا گیا پھر خط بھی لکھا گیا جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سابق ہے ان کی جانب سے تو اب بتایا جانا چاہیے کہ اگر اب آپ کے معاملے میں رولز آڑے آ رہے ہیں جو وہ فرما رہے تھے تو یہ امرتہ بدیال کے دور میں کیا خط لکھے وہ ٹھیک نہیں کرتے رہے اگر وہ ٹھیک تھا تو آپ گناہ سامیوں کو پورا کیا جانا چاہیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کے حوالے سے جب آپ ان چیزوں میں اُلٹ جائیں گے جب سیاسی معاملات کے ذر اضالتیں اُلٹ جائیں گی تو پھر یہی کچھ ہوگا اب دیکھئے اب جس طرح سے بینچ بیٹھ گیا ہے اس کے اوپر ججز والے معاملے کے اوپر دیگر چیزوں کے اوپر تو چونکہ ہماری پیوریٹی سسٹم کی کچھ اور ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بات میں کسی تک مانتا ہوں مسئل کے دور کے اکتے اوپر اگر آپ لور پورٹس میں جاتے ہوں تو اگر ایک جج جو ہے اس کی اوپر سامنے سو کیسز بھی دن میں لگے ہوں تو آپ حیران ہو جائیں گی اس ٹائم کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ججز سائبان ان کیسز کو مینج کیسے کر رہے ہیں مثال کے طور کے اوپر اب اس کو یوں ڈیوائٹ کر لیجئے کہ اگر ان ججز کے پاس تقریباً آٹھ گھنٹے ہوتے ہیں ظاہر ہے آٹھ گھنٹے وہ کوٹ میں تو نہیں بیٹھتے نہ کھانا پینا بھی ہے چائے بھی پینی ہیں آنے جانے میں بھی تو اگر آٹھ سے اگر آپ دیکھیں تو دھائی سو منٹس ہوتے ہیں اور دھائی سو منٹس کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں کہ سو کیسز ہیں تو دو تین چار پانچ منٹ میں کتنے کوئی کیسز سنے جا سکتے ہیں آپ اسے بہت بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے یا عمر درال گودل صاحب آپ وہ بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتایا جسر مزاہر نقی والے معاملے میں چیف جسر سے خط لکھا تھا جسر جعاز اللہ سن کو کہ سات دن کام کرنا ہوتا ہے پانچ دن آپ کام کرتا ہے چار دن آپ لہور بیٹھے ہوئے ہیں یار یہ تو نہ کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایک آدھا کام کراب ہو رہا ہوتا ہے راجہ صاحب اب اس کے اوپر ساری کی ساری عددیہ کومی نے نشانہ بنا سکتے ہیں اس کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی تھی بتایا تھا کہ ہم اس کو اوور کم کر رہے ہیں ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اگلی رپورٹ بھی آ جائے گی لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کو بلیم ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمیں سسٹم کی بہتری کے لیے بات کرنی چاہیے کوئی گورنمنٹ آ جائے کوئی پارٹی آ جائے ہم جوڈیشل ریفارمز کے اوپر کام نہیں کر رہے ہم اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اس کا براہراس نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے ایشیوز ہیں کئی سالوں سے وہ جیلوں میں بن ہیں کئی سالوں سے لوگوں کے گھروں کے وراست کے دیگر معاملات حل نہیں ہو رہے ہیں لوگ براہراس اس سے تکلیف ان کو مل رہی ہے لیکن ہماری وہ ترجیل نہیں ہے دیکھئے لوگوں کا اعتماد کیوں ہوتا ہے لوگوں کا اعتماد سسٹم کی اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو جوڈیشلی کے ذریعے انصاف ملتا رہے اور اس ملک کے اندر اگر جوڈیشلی کو ہی جوڈیشلی سے انصاف نہ مل رہا ہو اور جوڈیشلی خود سے انصاف کی متقاضی ہو تو پھر ایک عام آدمی کو ایک عام لیمن کو آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہوگا یہ سیریس ایشوز ہیں اس کو قاضی صاحب کے دور سے کسی اور دور سے میں اس سے نتی نہیں کروں گا لیکن بارہ قاضی صاحب کو آئیڈیا ہوا ہوگا ریالائز ہوا ہوگا کہ عمر اطابیال صاحبی انہی مشکلات میں سے گزرے جب وہ کھڑا دڑ پاس لکھا کرتے تھے عمر پوائنٹ ٹیکن سمینہ پاشا صاحبہ آج ایک اور بھی بات ہوئی اعتصاب عدالت نے بانی پیچی آئی کو اداروں کے اوپر جو بیانبازی جو کی جاتی تھی اس سے پرہیز کرنے کا کہا ہے کیا سمجھتی ہیں عدلیہ کا کام تو انصاف دینا ہے یا لوگوں کو اب مشورے بھی دینے شروع ہو گیا ایک تو پہلے بات ویسے مداخلت سے شروع ہوئی تھی لیکن وہ پھر جوڈیشری کے اوپر جو پریشر ہے کام کے حوالے سے وہ ورکلوڈ کی طرف چلی گئی وہ بات اس پریشر کی نہیں تھی وہ پریشر دوسرے والا تھا لیکن اس کا وہ کسی اور طرف ہی میرا خیال ہے ڈسکشن میں لے جایا گیا ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی بات اور کر دوں کہ اصل بھی ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز حصہ صاحب جو جو کچھ ڈیمانڈ کرتے تھے اے سینئر جج سپریم کورٹ آج جب وہ خود اس پرسی پر بیٹھے ہیں چیف جسٹس کی تو وہ سب وہ خود پرفارم نہیں کر پائی اصل ایشو جو آ رہا ہے وہ جب یہ کہتے تھے کہ سینئر ججز کو بینچ کا حصہ بنایا جائے تو آج وہ خود یہ نہیں کر رہے وہ جب یہ کہتے تھے کہ جناب اسامیہ خالی نہ چھوڑی جائیں تو آج وہ خود اسامیہ خالی چھوڑے بیٹھے ہیں وہ جب یہ کہتے تھے کہ کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر ان کے دور میں بھی بڑے بڑے متناسے فیصلے ہوئے ہیں تو جو جو کچھ وہ خود کہتے تھے جس پہ ترازات اٹھایا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ بڑے آئین پسند اور قانون پسند جج مشہور تھے تو وہ سب چیزیں جب وہ خود کرسی پر آ کر بیٹھے تو وہ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ خان صاحب کچھ روکا گیا ہے یعنی کسی بھی طرح کی ایتی بات ہی تھے دیکھئے اگر یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں تو اس کو اس اہنگل سے دیکھتی ہوں کہ اگر خان صاحب کوئی گفتگو کر رہے ہیں اور وہ بھی ان کی دیریکٹ گفتگو ہماری تک نہیں پہنچتی ہے نہ ہم تصویر دے سکتے ہیں نہ ہم ان کی آباس سن سکتے ہیں اور ان کا پیغام بھی ان کے وکیلوں کے تھو یا پھر ریپورٹرز کے تھو یا ان کی فیملی میمبرز کے تھو تھوڑا بہت ہی دو ایک دن ہمیں ہفتے میں سننے کو دو چار لائنز مل جاتی ہیں باقی سارا نیرٹیف جو ان کے خلاف بنانے کا جو ان کی مخالف ہیں ان کے خلاف جو نیرٹیف بناتے ہیں ان کے لیے پھل پوری آزادی ہے وہ یک طرفہ پروپاگنڈا کر سکتے ہیں ان کے لوگ جا کے بات کر سکتے ہیں وہ سب طرح سے ان کے اوپر جتنی مرضی کردارکشی کی جا سکتی ہے لیکن وہ جوابن اپنا جیل سے ڈیریکٹ میسج بھی نہیں دے سکتے وہ صرف ریپورٹرز کے تھو بھی جو ایک آگ لائن کو کہہ رہتے تھے وہ اس پہ بھی انہیں منع کیا جائے ایک بنیادی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے کافی سٹریٹ فورویڈ ہی بڑے باؤنسر مارے تھے اور نام لے لے کر شخصیات کے عام شخصیات کے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا جس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ جد صاحب کی طرف سے ریسٹرکشن جو ہے وہ آئیت کی گئی ہے اور اگر یہ بات ہے کہ تنقید سب کو بری لگتی ہے لیکن وہ تنقید کی جو وجوہات ہیں اس کو ختم نہیں کیا جاتا بھئی آپ کا جب کنڈکٹ اگر کوئی بھی کسی کا بھی کنڈکٹ اگر صحیح نہیں ہوگا آئین اور خانون کی مطابق نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی بات بھی ہوگی اب وہ دور جو ہے نا وہ آگے بڑھ چکا ہوا ہے جس میں ہم یہ کبھی کہتے تھے کہ کوئی محدث گائے ہے اب صورتحال جو ہے وہ مختلف ہو چکی ہے اب یہ awareness آگئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی رائے دیتے بھی ہیں سوشل میڈیا کے طرح وہ رکھتے بھی ہیں اور ان کا اپنا ایک ناریٹیف بھی ہے جو بندہ صحیح اچھا بشارت راج صاحب ادلیا نے میڈیا کو بھی ریپورٹنگ میں پرہیفی کوٹ ریپورٹر کیسا دیکھ رہے ہیں آپ سنسرشپ کو میں نے میاں نواز شریف کا کیس کور کیا 2018 کا وہ پورا کیس میں نے کور کیا میاں نواز شریف صاحب کی اوالے سے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی وہ ہم سے کھل کر بات کرتے تھے ہم ریپورٹ کرتے تمام ٹی وی چینل وہ بات چلاتے تھے تمام پرنٹ میڈیا میں بات چلتے تھے اب یہ ایک جو بات کی ہے نا حدالت نے کہا کہ عمران خان صاحب بات نہ کرے اب دیکھیں اس ملک کے اندر کو مقدس تو نہیں ہے نا عمران خان اب معلوم سلی پر تو تنقید نہیں کریں گے نا یا گامے پر تو تنقید نہیں کریں گے یا ان سے سوال تو نہیں پوچھیں گے یا وہاں جو ریپورٹر جاتے ہیں ان سے جا کر یہ پوچھیں گے کہ منڈیو کا باہو کیا ہے ٹبارٹر کس باہو بک رہے ہیں پیاز کس باہو بک رہے ہیں وہ ایکس پرائیم سٹر رہا ہے وہ ایک بہت پاپولر پارٹی کا اور پاکستان کے سب سے بڑی جو سیاسی جماعت اس کا سربراہ ہے وہ تنقید اسی پر ہوتی ہے جو جس کے پاس اختیار ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہی لیے تو اس پر تنقید کیا کی جائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عدلیہ نے بات کی ہے یہ تو کسی طور مناسب نہیں ہے اور یہ ازادی ازار رائے پر پبندی ہے اور جو ہماری تنظیمیں ہیں جنرلس کی تنظیمیں ہیں ان کو ضروری سماملے کو دیکھنا چاہیے کہ ایک لیڈر اگر بات کرنا چاہتا ہے وہ عوام تک اپنی بات پچھانا چاہتا ہے اس کا پورا حق ہے اس کا ہمارا یہ آئین ہمیں اس بات کا حق دیتا ہے آئین کا آرٹیکل سیونٹین اس بات کا حق دیتا ہے کہ ازادی ازار رائے کی یہ پبندی لگاتے ہیں آپ جا کر عمران خان سے وہ آن جا کر ریٹ پوچھے جی کہ آج منڈے میں ٹوپاٹر کیا ریٹ تھا یہ تو بات نہ ہوئی نا ہمیشہ لیڈر ان پر تنقید کرتا ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے سحی بشاہ صاحب ایک ریٹ کا پاہ جا رہا ہے بریکس میں واپس آکے اسی ٹاپک کو کانٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا بیلکل بیک ناظرین سلمان انیس صاحب آپ کی طرف آنگی کیا عدالتیں روک سکتی ہیں صحافیوں کو میڈیا کو کوریج کرنے سے کیونکہ اس کو تو لیگر ریپورٹنگ کہا جاتا ہے کسی بھی شخص کا بیان نشر کرنا جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں سب سے پہلے تو جو بات کر رہے ہیں اظہار رائے کے حساب سے ظاہر ہے بلکل جی ہم کسی بھی شخص کے اوپر اظہار رائے کی پابندی نہیں لگا سکتے ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن اور فریڈم آف پاکستان گلوبلی یہ تو ہو گئی بات لیکن آپ لوگ ایک بات جو ہے نا وہ اس پوری کی پوری اس کے اندر مس کر گئے ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحبہ نے وہ مسجد سے جوتی چوری کرنے کے اندر نہیں گئے ہوئے وہ انی سیڈیشن چارجز کے اوپر گئے ہیں عوام کو اکسانے کے الزام کے اندر ان کے اوپر یہ ساری کے ساری جانے تحریک چل رہی ہے تو ایک ایسے آدمی کے اوپر پابندی لگائی جاری ہے جو اپنے بیانات سے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے تو پلیز ٹرائی ٹو کمپیر ٹو ڈیفرنٹ ٹنگز ون اینڈ دی آدھر دوسری جو بات ہو رہی تھی یہ میڈم بات کرنی تھی سمینہ کے ان کو ازادی اظہار رائے ہونا چاہیے بلکل اور عمران خان صاحب کی جو ایک دو باتیں جو سنہری اصول اور زندگی گزارنے کے اصول جو لوگوں کے کان تک سماتوں تک پہنچ جاتے ہیں وہ بڑی غنیمت ہے جی بلکل ٹھیک کہتے ہیں ویسے اگر آپ لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ خان صاحب نے تھوڑا کم بولا ہوتا تو آج وہ اتنے برے حال میں نہ ہوتے جس کے اندر وہ ہے وہ جو یہ کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہوتے تھے کہ اوہ فلانے جنرل اوہ فلانے جج میں تمہیں یہ کروں گا میں وہ تمہیں وہ کروں گا یہ آج اس وجہ سے یہ سارے کے سارے مقدمات جو ہے نا وہ بھگت رہے ہیں اور یہ جو سارا نو مہی کا واقع ہویا جس کی ابھی بہت جلدی آپ لوگ سلانہ نہ وہ تقریب بھی منائیں گے وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا بات یہ ہے اینی کہ ہم نہ کہتے تھے کہ حالی رہو چپ کہ راست گوئی میں ہے رسوائی بہت اگر تھوڑی سی مفاہمت کے تحت کوئی خاموشی اختیار کر لی جائے تو اس لوں کو بہت زیادہ مزائکہ نہیں ہے نہ صرف یہ کہ آپ اپنی سیاست بچا سکتے ہیں اپنا نیراتیو بچا سکتے ہیں بلکہ ایسے پانچ سو ہزار لوگوں کی جان بھی بچا سکتے ہیں جو بلا وجہ اس وقت بچارے جیل کے اندر اسی قسم کے سیڈیشن اور انسائٹنگ چارج جس کے اندر جو ہے نا وہ مقدمات بھگت رہے ہیں یہ تو گئی پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے ریپورٹرز کی حوالے سے بات کی ہے کہ جو ریپورٹرز کو روک دیا گیا ہے کہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ کور نہ کریں اور اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا احتیاط بڑھتے ہیں روکا ہے یا نہیں روکا وہ تو چلیں بات میں دیکھتے ہیں دیکھیں ریپورٹرز تو ہمارے بچارے ساتھی جو جنرلسٹ ہیں وہ تو فیکچل ریپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے کان میں خسر خسر ہو رہی ہوتی ہے یا چیز میں گوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کا یہ کام ہے کہ اس کے اندر سے وہ خبر نکال کے آئیں چینلس کے اوپر ریپورٹ کریں وہ خان صاحب کچھ نہیں بھی کہیں گے تب ہی چاہے میں گوئی ہوتا تو ہوئی رہی ہیں اس وقت مارکٹ کے اندر کوئی پی ٹی آئے کہ کوئی دس بارہ فوکل پرسن ہے کوئی پانچ چھے سپوکس پرسن ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ آکے ایک نئی کہانی سناتا ہے ابھی ادھر سے وہ کے پی گورنمنٹ کے اندر ایک الیدہ طفانے بتتمیزی پورا کا پورا آن ہوا ہے تو یہ ہو گئی دو چیزیں سو وی آف ٹو ریلی سی کہ نمبر ایک روکا کس کو گیا ہے یہ بیان بازی کرنے سے اور نمبر دو کہ اس سے ریپورٹرز کی اوپر کتنا فرق پڑے گا تو نمبر ایک بیان بازی سے جس کو روکا گیا ہے بہت پہلے روک لیتے تو اتنا انتشار نہ ہوتا میں تو ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں انتشار اور انکار کی سیاست ہے تو ون اور میں ہنڈر پرسینٹ شور کہ اگر خان صاحب نے یہ تھوڑا سا پہلے خاموشی اختیار کی ہوتی کسی بڑے آدمی نے بڑی وائز بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے بولنے پہ نہیں پشتایا میں کبھی بھی اپنی خاموشی پہ نہیں پشتایا میں جب بھی پشتایا ہوں اپنے بولنے کے اوپر پشتایا ہوں تو میرا خیال ہے یہ ہمارے خان صاحب کے اوپر سکہ بن سادے کے بعد سعید سفینہ آپ اس سنسرشپ کو کیسا دیکھ لیے ہیں جو صحافیوں کو منع کر دیا گیا اور مصبت رپورٹنگ کرنے کا کہا گیا اینی جو میں کہنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے پاکستان میں صحافت اس بے لگام گھوڑے کی طرح ہے جس کے اوپر کوئی قوانین آئیت نہیں ہوتے ہیں پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص جس کے ہاتھ میں فون ہے وہ صحافی ہے اور وہ کسی کی بھی عزت کو تار تار کر سکتا ہے کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتا ہے پاکستان کی عدلیہ کے اندر اگر کوئی مجرم ہے یا ویسے ہی کوئی کھڑا ہے آپ کے پاس کوئی سپیشل پاورز ہیں صحافیوں کے پاس کہ آپ نے اس کے پاس جانا ہے اور اسے بات کرنی ہے جس ملک میں میں بیٹی ہوئی ہوں یہاں پر اگر میرے پاس پریس کارڈ نہیں ہے مجھے کوئی بھی کہیں پہ بھی کھڑے ہوکے کوریش کرنے کے لیے علاو نہیں کیا جائے گا سب سے پہلے میرا پریس کارڈ پوچھا جائے گا اگر یہاں کی کسی بھی کورٹ میں آپ کو صحافیوں کو علاو نہیں کیا جاتا کہ آپ اندر گھسیں اور وہاں کی ریپورٹنگ کریں ایون کہ ججز جب بین کر دیتے ہیں یہاں پر کوئی جرت بھی نہیں کرتا کہ یہاں پر ہماری آزادیہ صحافت کے اوپر قدرن لگائی جا رہی ہے تو یہاں پر تو بہت سارے صحافی جیسے سیاستدانوں کو بینہ کارڈ کے بھی اندر بکا کے بٹھا لیتے ہیں تو پاکستان میں صحافت جتنی بے لگام گھوڑے کی طرح صحافت کو میسیوز کیا جاتا ہے میں نے دنیا میں کہیں ایسا نہیں دیکھا اب آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی باتوں پر وجبہ بندی لگا دی گئی ہے کسی بھی چیز کے بلا وجہ کسی کے اوپر بھی الزام لگانا پوری دنیا میں ایک جرم تصور کیا جاتا ہے صرف ایک تنقید کے بعد ایک اور الزام لگا دینے کو آپ کوریز کے طور پر یا پھیلانے کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے جو ہے وہ ازادی رائے کے اوپر جو ہے پبندی لگائی جا رہی ہے آپ دوسری طرف جو عمران خان صاحب کے بھانجے تھے حسان نیازی میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ان کے او بارے میں کہا جا رہا کہ ان کو مار کے کہیں پھینک دیا گیا ہے ان کے والد تک نے کہا کہ میرے بیٹے کو کر مار کے اس کی لاش کہیں پھینک دی ہوئی ہے تو پلیز ہمیں بتا دیا رہے اور آج ان کا ہی سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ میرے بیٹے سے میری بلاقات ہو گئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے وہ ماشاءاللہ بالکل ہیلڈی ہے اور سب فٹ فارٹ ہے تو یہ دیکھیں آپ جب لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتے ہیں اپنی سیاست کے لیے اور وہ آپ سوچیں کہ نفرت پیدا ہوتی ہے اس کو نکالنے میں پھر صدیاں لگ جاتی ہیں تو بلکل ٹھیک کیا ہے اگر آپ اپنے الفاظ کو صحیح طریقے سے اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہیں تو آپ عدالت میں پیش کریں کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں لیکن صرف اور صرف کسی کو ملائن کرنے کے لیے مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں صرف سٹیٹمنٹ دے دوں اور وہ اس کو ازادی ارائے کے بھی وہ صحافتی سارے جو وہاں موجود ہوتے ہیں اس کو چھاپتے پھریں تو میں اس چیز سے اگری کرتی ہوں کہ ہر ورڈ کو بولنے سے پہلے تولنا ضروری ہوتا ہے سیئے ایس امبر کیا ملزم کا سیاسی بیان لیگر ریپورٹنگ میں نہیں آتا دوسرا صحافتی تنظیموں کا کیا ردیہ مولونا چاہیے سنسرشپ پر دیکھئے ملزم کا سیاسی بیان سے کیا مراد ہے کیا پاکستان کی جیلوں سے کتابیں نہیں لکھی گئیں کیا پاکستان کی جیلوں میں صحافی آکے میں بڑے بڑے نام جیت صحافیوں کے لے لیتا ہوں جو جیلوں میں جاتے ہیں اور باہر آکے وہ گفتگو بھی کرتے رہے کیا جس طرح بشار راجل صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہر پیشی کے اوپر نواز شریف صاحب گفتگو نہیں کرتے تھے دیکھئے عمران خان پاکستان سیاسی حقیقت ہے اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی پابندیوں سے مٹ گئی آٹھ پروری کو آپ نے دیکھا کہ نہیں وہی ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے آپ مانے کہتا مانے یہ جو آپ ابھی کر رہے ہیں یہ بھی ایک لاحاصل مشک ہے سیاستان سیاسی باتیں نہیں کرے گا سیاست کو پر کومنٹ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا مثال کے طور کے اوپر آئی ایم ایف کی اگر کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں گورنمنٹ تو کہے کہ ہم نے ایگریمنٹ کرنا ہے دیکھنا یہ ہے کہ ایمران خان کیا اس کو پر کہتے ہیں ایمپورٹنٹ ان کا ہے گورنمنٹ کا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اگر آپ چیف جسٹس کے ٹینیور کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو پر ایمپورٹنٹ یہ بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے وہ تو ایکسٹینڈ کرنے جا رہی ہے ایمپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایمران خان یہ اپوزیشن کیا کر رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن کا مطلب سنی اتحاد کون سے تحریک انصاف نہیں ہے ان کو سب کو ووٹ ایمران خان کے پڑے ہیں کون جانتا تھا شیرف زلمرود کو میں نام لیتا ہوں آپ کو شاید لوگوں کو جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کو بھی پتا نہ ہو یہ کینیڈٹ کون ہے انہوں نے ایمران خان کو ووٹ ڈالا وہ سب سے بڑی حقیقت ہے یہ ایک پرانی بات ہے بھوٹو صاحب نے کتابیں اگر میں قتل کر دیا گیا کہاں سے لکھی اور بہت ساری مثالیں ہیں ان کے جو جیل کے دن ہوتے ہیں وہ بھی قوم کے تجربہ ہوتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی امیچور قسم کی حرکت ہے یا امیچور قسم کا فیصلہ ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا دوسری بات آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کی اوپر تقریر کی اوپر پابندی لگی تھی تو ہمارے کچھ موزز جو ساتھی ہیں وہ گئے تھے وہاں پہ ادارت میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نجو کیا تھا تو میں توقع رکھتا ہوں کہ میرے سینئرز اور بالخصوص جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے دوست ہیں وہ جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نجو کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ایک سیاسی لیڈر کے اوپر کیسے روک سکتے ہیں بشار صاحب آپ کو شیڈ کرنا چاہ رہے ہیں میں عمر دراز گونل صاحب درست فرما رہے ہیں سلمان عنیز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کسی کوئی سزا جافتہ نواز شریف سزا جافتہ مجرم تھے جب کوٹ لکپت جیل میں تھے عمر دراز گونل صاحب کو پتا ہے کہ وہاں عفیظ اللہ نیازی صاحب آج بھی زندہ ہے مجیب اور امان شامی صاحب آج بھی زندہ ہے سبیل وکرم صاحب شانتی صاحب اور عفیظ اللہ نیازی صاحب جیلے کے ملے کے لیے بیس تیس لوگ ان سے ملے جائے کرتے تھے جیل نہیں بھکتی ہے نا میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو غلط کہنا یہ غلط ہے اس کو غلط کہا ہے آپ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ سیلیکٹڈ اکاؤنٹی بیلٹی نہیں کر سکتے آپ ایک آدمی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم پہلے پچھلے 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 سیاستدانوں کے ساتھ ہوا ہے ان سب کا نام لینا پھر اتنی اخلاقی جردت رکھیں نا پھر بتائیں کہ نواز شریف کی آواز کون دبا رہا تھا پھر بتائیں کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ اور باقی سارے پولیٹیشن کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے پھر بجائیں کہ صحیح سلمان علیہ صاحب امر کا پوائنٹ لیتے ہیں امر کو چیٹ پرنا چاہتے ہیں ایک راس دا بورڈ بات کرنی ہے آپ نے ایک راس دا بورڈ بات کرنی ہے زیادتی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہی ہے زیادتی نواز شریف کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو آج بات یہاں تک نہ آتی آپ چھے سال لیٹ ہیں دوزار اٹھارہ انیس میں بات کرتے پھر یہ لیکن چلیں دیر آئے درست آئے دراجہ صاحب آئے ٹیک دائے یہ جو الیگیشنز ہیں وہ صرف الیگیشنز نہیں ہونی چاہیے ایویڈنس ہے تو اسے کوٹ میں رکھنا چاہیے کوٹ میں تبھی رکھا جاتا ہے جب ایف آئی آر ہوتی ہے جب مقدمہ چلتا ہے اور اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے اوپر ایک دفعہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس کی وہ ایف آئی آر کروانا چاہتے تھے لیکن انہیں وہ ایف آئی آر درست نہیں کروانے دی گئی اسی طرح عرشد شریف شہید نے بھی کچھ نام بتائے ان کی والدہ نے بھی بتائے وہ نام کہا ہے آج کیا اس کے اوپر کوئی ہم نے دیکھا ہے تو دیکھئے پورٹ میں تو تبھی کچھ چیز پروف ہوگی نا جا کے جب وہ انیشیل معاملہ سٹارٹ ہوگا یہاں تو یہ صورتحال ہے اور جو انہوں نے یہ بات کی کہ صحافی وہاں پر کیا کرتے ہیں تو یہ بھی بات دلکل دلستہ ہے کہ وہاں پر بلکل صحافت زیادہ بہتر میار کی ہوتی ہوگی اس میں کوئی شکتی لیکن پھر آپ صرف صحافت کو آسولیشن میں نہیں دیکھتے پھر آپ باقی سب چیزیں بھی تو دیکھیں وہاں پر پولیس کیسے کام کرتی ہے وہاں پر بوٹ کیسے کام کرتی ہے وہاں پر پولیسیشنز کیسے چلاتے ہیں ملک کو وہاں پر بنیادی حقوق کا کیا حال ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ملک میں سیاست عدالت باقی تمام معاملات برکینہ فاسو جیسے ہوں لیکن صحافی بیچارے وہ صحافت کریں جو کہ لندن میں ہوتی ہے خان صاحب تو صبح ناشتے کے اندر دس لوگوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں لنچ کے اندر دس لوگوں کے اوپر نواز شریف صاحب نے جلاب وطری بھی بکتی ہے نا میرے پیارے بھائی نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاست سے کو پانچ سال کے لئے آہٹ بھی تھے نا اور مجھے یہ بتائیں جی کہ پہلے آپ مائدہ کر کے جدہ چلے گے یہ جلاب وطری تھی جسی بار آپ الارڈ لڑے کے لیے لندن چلے گئے جی جلاب وطری تھی یہ تو خود ساستہ جلاب وطری تھی جناب صحیح بچار صاحب 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 بھی ہے تو وہ میں نے تو ٹھیک نہیں کر رہی ہیں یہی تو سوال ہے کہ آپ باقی جب ادارے ٹھیک نہیں کریں گے تو صحافی میں نے آپ کو یہ کہہ رہا ہے بنکل ٹھیک ہے میں نے تو یہ کہا کہ یہاں پر بھی جو ہمارے پاکستانی صحافی ہیں وہ بھی کسی ایٹھکس کو فالو نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی صرف چند صحافی جو ہیں وہ چند سیاستدانوں کے ڈیرے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ وہاں پہ صحافت کرتے ہیں لیکن اگر UK میں وہی صحافی اس پاس ان کو الاؤ ہی نہیں کیا جائے گا یہ ہی تو میں کہہ رہی ہوں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ صرف پاکستان پاکستانی صحابی جو یہاں پر بھی موجود ہیں وہ بھی سیم ہی اسی ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں سعی سفیلہ بریک کا کہا جا رہا ہے لیکن عمر کی طرف کوئی عمر کا پوائنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا عمر آپ کا کیا ٹیک ہے پھر بریک کی طرفی جانا ہے اچھا میں صرف گزاریش یہ کرنا چاہ رہا تو اگر یہ اپنے بنیاد بنانی ہے نا کہ جی وہ ملزم ہے وہ سزای آفتہ ہے حضور تھوڑا اتظار کر لیں چند سال کی بات ہے اس ملک کی عدالتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نواز شریف کو غلط سزائے ہوئی اس ملک کی عدالتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے غلط لکھا دیا اس ملک کے سابق وزیراعظم کو جی دی عمر دراستہ اور اس وقت تک اگر عمران خان صاحب خاموشی اختیار کرنے تو زیادہ مزائکہ نہیں ہوگا اور بیچارے یہ وہی بیچارے نواز شریف ہیں جن کے گھر کے بعد چور 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 کی دعائیاں دیتے رہے اور عدالتوں نے کہا یہ معصوم ہیں تو یہ بھی تو ظلم ہے نا پھر یہ بھی تو دیکھا کرے نا آپ لوگ یہی عدالتیں پھر ان کو کہتے ہیں یہ تو بے خصور ہے اور آپ لوگ پوری دنیا میں ان کے نورا پیٹ دیتے ہیں سپینا آپ بار بار بات ایویجنس کی کر رہی ہیں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر جو نایت میری کے حوالے سے یہاں پر جو سپریم کورڈ میں کیس لگا ہوا ہے کل بھی اس کے سواس کی صحیح بشار صاحب اس کو بھی ڈسکس کریں گا ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین رانہ سناولہ کی طرف سے کہا گیا کہ نواز شریف ایگری ہیں بانی پیچھے ایک کے ساتھ مذاکرات کے لیے باتشیت کے لیے عمر آپ کی طرف آوں گی سب سے پہلے آپ کو بہت کم ٹائم مل رہا ہے تمام کوسٹنز پر رانہ سناولہ کے مطابق جو ہے وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے نواز شریف لیکن بات دیکھا جائے تو فیڈرل میں حکومت ان کے بھائی شہباز شریف کی ہے کیسے ایگری کر پائیں گے نواز شریف شہباز شریف کو دیکھئے ایک تو رانہ صاحب کل پریس کانفرنس کریں گے اور اس پریس کانفرنس میں بھی اہم باتیں ہوں گی ان کا ٹائم ہے لیکن میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے ہمارے دو سارف ملک صاحب کے ساتھ میں نے وہ گفتگو دیکھی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمی قنون بات کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی اصل بات یہ ہے کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہماری لڑائی عمران خان سے نہیں ہے ہماری لڑائی عمران خان کو لانے بانوں سے ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ مسئلہ قنون کی سٹیٹمنٹ نہیں عمران خان بھی کوئی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ان سے بات کیوں کروں ان کے پاس کیا اختیار ہے ان کی تو اپنی گورنمنٹ نہیں ہے ان کے تو اپنا منڈٹ نہیں ہے یہ تو اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتے یہ تو اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتے ان کی کیا کپیسٹری ہے وہ پی ٹی آئی سمیتھ سب کی اپروچ یہ ہے کہ جہاں پہ اصل اختیارات ہیں وہاں پہ بات کی جائیں اب وہاں پہ کیا بات ہے وہ بات کرنا چاہتے ہیں اصل سارا معاملہ یہ ہے مسئلہ قنون اس تاری پولیٹیکل ایکویشن کے اندر ریلیونٹ ہے مسئلہ قنون جو ہے اس کے پاس عمران خان کو آفر کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہاں وہ رانہ سناؤلہ بیٹ کے یہ کہتے رہیں کہ پی ٹی آئی بات کرے تو رہائی بھی ممکن ہے باقی سب باتیں بھی ہو سکتی ہیں اس کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہے الیکشنز ہونے والا معاملہ تھا الیکشنز والے معاملے کیوبر بریسٹرالی زفر صاحب بواد چوری صاحب اور یہ سارے لوگ جا کے ملتے تھے اس ان مذاکرات سے کیا نکلا تھا کچھ بھی نہیں نکلا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسئلہ دیکھ نون تو شاید تیار ہو جاتی لیکن فیصلہ کہیں اور ہو چکا تھا کہ ہم نے ابھی الیکشن نہیں کروانے ہی ہم ابھی الیکشن اپورٹ نہیں کر سکتے تو وہ الیکشن نہیں ہوئے تھے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے باوجود اس کے کہ آپ کہتے ہیں تحریک انصاف کسی سے بات نہیں کرتی تو میرا نہیں خیال کہ رانہ ساناولہ کچھ یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے وہ کچھ آفر کر سکتے ہیں یا کوئی وہ کسی بچور پوزشن پہ جا سکتی ہے وہ ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے دیکھئے کل آپ نے کراچی نتاجروں کی گفتگو سنی عارف حبیب صاحب وہاں پہ کیا بات کر رہے تھے اور یہی بات شبلی فراز آج لو رافٹی ہاؤس کے ور بات کر رہے تھے کیدی نمبر 804 ایک بڑی پولیٹیکل حقیقت ہے اور یہی پیسل ہے پاکستان کے لوگوں کا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لائزیشن کب تک ہوتی ہے اور اس کو ابلی جامعہ کب تک پہنایا جاتا ہے اچھا سمینہ پاشا اگر نواز شیف واقعی مذاکرات کے لئے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ بانی پیٹی آئی ایگری ہو جائیں گے مذاکرات پر نہیں یہ تو میرا خیال ہے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کسی بچے سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو اس کا جواب دے دے گا کہ ظاہر ہے بالکل عمر کی بات ٹھیک ہے کہ بات تو اسی سے کی جائے گی جو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہوگا جس کے پاس کچھ منڈٹ ہوگا جس کے پاس کچھ اختیار ہوگا اور اگر میں یہ بات مان بھی لوں نا کہ اگر کسی نے انہیں کوئی اختیار بھی دیا ہے تو ان کی نیت بھی نہیں ہوگی یہ بھی آپ بات یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ اگر بات چیز کی عمران خان کے لیے کوئی نرمی کی گئی ریایت نکلی کوئی راستہ پھلا وہ باہر آ گیا تو انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کی سیاسی موت ہے تو وہ جب تک جتنا دیر ہو سکے گا ان کی کوشش ہوگی کہ عمران خان اور پیٹی آئی کے لیے حالات ٹائٹ رہیں کوئی منڈٹ ہے اور نہ ہی ان کی کوئی نیت ہوگی پی ایم ایل این کی کہ وہ کسی بھی طرح کوئی راستہ کھولے پیٹی آئی کے صحیح اچھا سلمان انیس صاحب آپ کیا کہیں گے اگر رانہ صلی اللہ نے تو دعوت دے دی خیر مشروط مذاکرات کی پیٹی آئی کا عادت اس وقت جیل میں ہے کیسے راضی ہوگی وہ بات سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ مذاکرات ہیں یا یہ مذاکرات ہوں گے مذاکر ہی ہو سکتا ہے جو بھی مذاکرات والے معاملات ہیں اس میں اچھا دوسری بات یہ جو سارے کے سارے کر رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جو گوڈویل جیسچر ہے یہ میاں صاحب نے کو تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں کیا میاں صاحب has always been on the giving end when it comes to عمران خان صاحب وہ جس زمین کے اوپر hospital بناوا ہے وہ بھی as a گوڈویل جیسچر میاں محمد نواز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو دیا تھا جب وہ زخمی ہوئے 2013 کی election campaigning کے اندر and he injured his neck میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد بنی گالا ان کے گھر گیا اور واپسی کے اوپر ان کو سڑک پکی کرنے کا توفہ دیا تو دیکھیں میاں صاحب کی طرف سے ایسے گوڈویل جیسچرز ہمیشہ سے جاتے رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ سے روابط اپنے تمام political opponents کے ساتھ جو ہے وہ کھولے رکھیں اور کبھی بھی کوئی جو ہے نا وہ قدگن کی سیاست یا وہ بندش کی سیاست کے اوپر اس طرح steadfast ور نہیں رہے نمبر ایک چیز نمبر دو چیز یہ ہے کہ politicians don't just meet because they have something to offer to each other sometimes صرف جو آپ کا سیاسی محول ہے اور جو سیاسی تناؤ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی دو ریڈیوز کو ملنا چاہیے جس قسم کا حجان اس وقت اس ملک کے اندر مبتلا ہے جس وقت آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھتے ہیں دیکھیں کس قسم کی جو ہے وہ حرکات ہو رہی ہیں آپ نے نیشنل اسیملی کے فلور کی اوپر دیکھا ہے کہ کس طرح اوپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ گتھم گتھا ہوئی ہے تو اس پورے کے پورے تناؤ کو بھی ایز آؤٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ کی بزنس کمیونٹی کے لیے جو معاملات ہیں اور جو محول ہے وہ سازگار ہو یہ ملکات بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم نے ملکی سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس میں سے ہم کسی کو بھی مائنس نہیں کر سکتے وہ قیدی نمبر آٹ سو چار ہو وہ زبداری صاحب کی سندھ کی سیاست ہو وہ مسلم لیگ ہو یا وہ ایمکی ایم ہو انکلوزن کی پولٹیکس جب تک نہیں شروع کی جائے گی تمام لوگوں کو ایک جگہ کے اوپر بٹھا کے متفقہ فیصلے ہارڈ ڈیسیزن نہیں لیے جائیں گے اس سب تک آپ مستقبل میں کچھ نہیں گلتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام پولٹیشنز کو عمران خان صاحب کی یہ جو اپیسوڈ ہوئی تھی ریجیم چینج کی جس کا انہوں نے اتنا زیادہ رونا رویا عمران خان صاحب کو سارے پولٹیشنز کے پاس خود جانا چاہیے تھا اور ان کے ساتھ اگری کرنا چاہیے تھا کہ ہاں میرے ساتھ بھی وہی دھوکہ ہوا جو شاید آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا آئیں ملکی سیاست کو ان کے آگے چلائیں سہی بچانت راجل صاحب ہم سنتے تھے کہ پاستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ اختلافات ہے اب نون لیگ کی قیادت کی سٹیٹمنٹ بھی ایک دوسرے سے نہیں مل رہے کیا کہیں گے آپ نون لیگ میں بھی دو دھڑے بن چکے ہیں فارورڈ بلوک بن چکے ہیں نہیں میں جس طرح سلمان علیہ صاحب بات کر رہے تھے ویسے میں اس بات کا جواب در جائے میں سلمان علیہ صاحب کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں وہ معاشرہ پھلتا پھلتا نہیں جہاں مقالمہ سازی نہیں مقالمہ کو فروغ نہیں ہوتی آ جاتا چکہ رہا جاتا آپ نے کسی بات سے تو اگری کیا نہیں یہ سچ بات ہے لیڈرز ہمیشہ نام ممکلات میں سے ممکلات کا راستہ نکالتے ہیں اور لیڈرز ہی مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں جب مقالمہ ہوگا تو بہت سے راستے کھل جاتے ہیں پھر بات آگے بڑھتی ہے جو آپ نے اختلافات کی بات کی تو وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی سیاسی جماتے ہیں اس وقت ملک پر پاکستان میں دو بڑی سیاسی جماتے ہیں پاکستان تحریک کے انصاف وہ مختلف رائے رکھتے ہیں جس طرح نون لکھ کے اندر رانا سناولہ کچھ کہتے ہیں جبیلیتی صاحب کچھ کہتے ہوتے ہیں پھر جس طرح سریٹر ارفانس دیکی صاحب کچھ کہتے ہیں یہ مختلف رائے رکھتے ہیں لیکن ایک بات جو وہ یہ ہے کہ جس طرح رانا سناولہ صاحب کہتے ہیں یا تو پھر وہ میاں نوازشیف صاحب سے بات کیا کے جا کر ملتے ہیں تو میاں نوازشیف صاحب منا جس طرح وہ محسن ڈاکپی صاحب کے والے سے بات کرتے ہیں کسی اور کے والے سے بات کرتے ہیں وہ جا کر ملتے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے رانہ صلی اللہ صاحب تو رانہ میاں نواز شریف صاحب انہیں اس بات سے منع بھی نہیں کرتے کہ آپ یہ بات نہ کریں میاں صاحب کے انہیں تائید حاصل ہوتی ہے رانہ جس طرح جیوے لطیف صاحب کو بھی ان کی تائید حاصل ہوتی ہے صحیح صحیح صاحب آپ لندن میں ہیں نواز شریف کی اور مسلم اگنون کی زیادہ دار سیاست لندن میں بھی ہے کیا آپ نے افزار کیا اختلافات ہیں نون لیگ کی اندرونی بھی اینی پی ایم ایل این کے اندر دو بیانیے ہیں وہ تو بہت پہلے سے مجھے پتا ہے لیکن آبیس لی پبلک میں اس کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے یہ جب ایک گروپ اٹھتا ہے اور دوسرے گروپ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس سے واضح اندازہ لگا لیا کریں کہ ایک اب نون گروپ جو ہے وہ شین کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے تو ابھی بھی جب یہ ہمارے جعوید لطیف ہو جائیں رانہ ہو جائیں زبیر صاحب ہو جائیں یہ جب آ کے بولتے ہیں تو یہ بیسیکلی نون لیگ کی طرف ٹلٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بیانیوں کے ان کے نظریہ کو ٹو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ شین گروپ کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اپنا موقف سمجھانے کی پبلک میں آ کر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک بار جو آپ لوگ پہلے کر رہے تھے کہ رانہ صلی اللہ صاحب نے کہا کہ نواشی صاحب تیار ہے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ نواشی صاحب تیار ہو جائیں گے انہوں نے اپنے بہاب پہ یہ بات کی ہے اور اگر چلے ہم اس بات کو سچ بھی مان لے کہ نواشی صاحب ریڈی ہو جائیں گے امران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ امران خان صاحب کو انیشیئیٹیو لینا چاہیے ان کو اپنی ایکویسٹک نیچر کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ میں صرف ان سے بات کروں گا اگر وہ صرف ان سے بات کریں گے تو پھر نواشی صاحب بھی ان سے ہی بات کریں گے تو پھر یہ سیاستدان آپس میں لڑتے کس لیے ہیں پھر میرا وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ سب ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لڑ لے بڑھنے کے لیے لڑتے ہیں یہ سیاستدان آپس میں بیٹھنا نہیں چاہتے ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کی گھڑ بک میں آجے ان سے بات کریں ان کی یس بک میں آجے اور پھر ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے اگر آپ نے یہی ایٹیجوڈ رکھنا ہے تو پھر آپ ان پہ بیش کیوں کرتے ہیں پھر آپ ان کے عوام کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت کیوں پیدا کرتے ہیں جب آپ نے بات ہی انہی سے کرنی ہے جب آپ کو پتا ہے کہ طاقت کوئی ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اکتدار وہی سے نکلے ملے گا سیئی اچھا عمر یہ بتائیں وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کو کون سے آگ کے دریا سے گزرنا پڑا ہے جو آج جتنی بڑی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے سامنے آئی ہے جی آگ کے دریا سے گزرنا یہ پڑا ہے کہ ان کے جو والد صاحب ہیں وہ جیل میں تھے عدالت نے ان کو نکالا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے آگ کے دریا سے یہ گزرنا پڑا ہے کہ ایک چلتی پھرتی حکومت تھی ان کی خواہش یہ تھی جو انہیں ایک بار گلگت یا آزاد کشمیر کے الیکشن میں گئے تھے تو وہاں پہ انہیں بی بی سی کے ساتھ بات کرتے میں کہا تھا کہ تب ہی بات ہوگی جب تک یہ سالہ سلسلہ نہ پیٹا جائے گا تو پھر وہ سالہ سلسلہ نہ پیٹا گیا آگ کے دریا سے ان کو یہ کودھنا پڑا کہ آج اس پنجاب پنجس کا یونی فارم پینا ہوا تھا اس پنجاب پنجس نے پورے الیکشن کے دوران چادر چار دیواری کا تقدس پامالک کیا تحریک انصاف کے اوپر بلکل زمین تنگ کر دی اور پھر الیکشن کے درمیان بھی ہم نے رول دیکھا کوئی ایک مطالبہ جو ان کا پورا نہ ہوا ہو خواہش کا اظہار تھا کہ الیکشن سے پہلے ان کے سب سے بڑا مخالف جیل میں ہو ان کا سب سے بڑا مخالف جیل میں تھا خواہش یہ تھی کہ اگلے الیکشن میں ان کا مخالف الیکشن میں نہ ہو نہیں تھا پھر کسی خواہش کا اظہار تھا کہ مخالف کے پاس کوئی انتخاب نشان بھی نہ ہو تو وہ انتخاب نشان بھی نہیں تھا تو یہ آگ کے دریا تو تھے کہ اتنی آسانی ہوئی کہ ان کے حصے کی سیٹیں بھی آپ کو مل گئی پھر یہ بھی معاملہ تھا آپ کے پاس وہ اس نمبر نہیں تھا آپ نمبر دو پارٹی تھی آگ کا دریا یہ تھا کہ آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ حکومت ہم بنائیں گے پھر اس آگ کے دریا نے حکومت بھی بنا لی اس سے بڑا آگ کے دریا کیا ہو سکتا ہے سمینہ پاشن صاحبہ جب سے مریم نواز وزیراعلا پنجاب بنی ہیں روز وہ کوشش کرتی ہیں میڈیا میں رہنے کے لیے اور کامیاب بھی ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ پابلیس سی اسٹرنڈ ہے یا کوئی مصبت فرق بھی پڑ رہا ہے سیکھیں میں تو اس طرح کی حرکتوں کو سیریسی نہیں لیتی ایک تو ان کے پاس کوئی مورل آثورٹی نہیں ہے رول کرنے کی فارم 47 پہ وہ وزیراعلا بنی ہوئی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک آئینی طور پر لیجٹمیٹ وزیراعلا ہے ہی نہیں پھر اس کے بات جیسے تیسے بھی بن گئی ہیں تو اب ان کی عجیب و غریب سی پچپن میں بچپن والی عرکتیں لگ رہی ہوتی ہیں جس طرح سے ان کے روز ہمیں نتنے ویڈیوز اور پوٹو شوپ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اب میں کچھ سنجیدہ بات ہو تو میں اس پہ کوئی کمنٹ کرنوں اب غیر سنجیدہ بات پہ میں کیا کمنٹ کروں وہ خوش ہیں ہستی مسکراتی بس ٹھیک ہے روز نتنے کپڑے پہل کے نتنے جگہوں پر پہنچ جاتی ہیں تو ٹھیک ہے خوش رہے ہو کیا اس پہ بات پردر کی جا سکتی ہے سہی اچھا بشارت راج صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں مصبت فرق پڑا ہے مریعہ نواز جو کوشش کر رہی ہیں میڈیا میں ان رہنے کے لئے میں اسمینہ پاشا کی بات سے میں کمل اتفاق کرتا ہوں جس تک گوندل صاحب کہہ رہے تھے نا کہ وہ خوشیں بتا رہے تھے خوش تھی ترازو کا پلڑا برابر ہونے کی پھر وہ ترازو ترازو کا پلڑا حساب برابر ہوا کہ نہ ہی لیول پلئنگ فیلڈ ملی اور نہ ہی انتخابی انشیان بلہ ملا پھر یہ کہا گیا تھا جی کہ آپ کو یاد ہوگا امد راز گوندل صاحب آپ کو پتا ہوگا کہ گجرہ والا ایک سوال ہوا تھا کہ آگے بڑھنے کا کونسا راستہ ہے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ آتھ کے اشارے سے اس طرح پالش کرنے کا بتایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں نہیں کر سکتی اور میں آگے جا سکتی ہوں اب پوچھے ان سے ذرا آپ گجرہ والا ہے موجود پوچھے ان سے کہ وہی راستہ اختیار کیا وہی آگ کا دریاہ بور کر کے جہاں تک پوچھی ہے وہ پالش والی صحیح سلمان انیس صاحب آپ کیا اس کے اوپر کومنٹ کریں گے میں تو یقین کریں سستی روٹی کا منصوبہ تھا وہ ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے نوٹفیکیشن بھی واپس لے لیا گیا ان کی جانب سے کس چیز کا نوٹفیکیشن اینی سستی روٹی کا منصوبہ میڈم سب سے پہلے تو یہ جو عمر دراہ صاحب بات کر رہے تھے کہ وہ جو آگ کا دریا جو ہے نا مریم نواز شریف نے جو تیع کیا ہے بیلکل جی انہوں نے جیلیں بھی بھکتی ہیں ان کے لاہور کے اندر کمرے کے اندر جب وہ اپنے شہر کے ساتھ تھی تو ان کی پرائیویسی کی چادر چادیواری کا اس کو بھی پامال کیا گیا ہے یہ جو سیلیکٹڈ اکاؤنٹیبیلٹی آپ کرتے ہیں کہ صرف ایک لوگوں کی بات کرتے ہیں دوہزارہ تھارہ بھول گئے ہیں عمر دراہ صاحب آپ اس وقت بھی ایک انوکھا لادلہ آیا تھا وہ بھی الیکشن میں آنے سے پہلے سارے لوگوں کی زمانتیں تو اس کو پتہ لگے جس منٹل تورچر سے سوشل میڈیا کے اوپر اور اخبارات کے اندر اور باقی جگہ کے اوپر شریف فیملی گزرتی ہے ہم ہنڈر پرسینٹ شور کے کسی کو اندازہ نہیں ہوگا نمبر دو تیسی چیز یہ ہے کہ وہ شریف خاندان کی شریف بی بی ہیں آپ ان کے سامنے یہ جس قسم کی حضرتیں اور جس قسم کی غالم گلوٹ چلتی رہی ہے ہم ہنڈر پرسینٹ شور کہ وہ کسی بھی زیدہ آنے کی توصر سے کم نہیں ہو سکتی تو یہ نہیں ایک حدد بات کم ہے سفینہ کوئکلی اگر آپ اس ٹراپک پر کچھ ایڈ کرنا چاہیں مورال ایتھارٹی پہلی بات مجھے مریم نواز پسند ہوں یا نہ پسند ہوں وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں آج اس یونی فارم میں اور آپ ان کو فارم فورٹی فائیو کی وزیرالہ کہیں یا فارم فورٹی سیون کی کہیں وہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزیرالہ ہیں اور پوری دنیا میں ان کی جہجے کار ہو رہی ہے اور وہ بہت ہی اچھی طریقے سے اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں ان رکھے ہوئے ہیں یہ ان کی سٹیٹیجی بلکل سکسفل جا رہی ہے شاید وہ اپنے اس ایرہ کے اندر اپنے اس ٹینئور کو زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے ویڈیوز کے ویڈیوز میں زندہ رکھنا چاہتی ہے جس میں وہ ہنڈر آٹ او ہنڈر کامیاب ہو رہی ہے اگر انہوں نے ورڈی پہنی نہیں دی تو وہ اچھی بھی لگ رہی تھی امیجن عثمان بزدار نے یا علی امین گنڈاپور نے یا محمود خان نے ورڈی پہنی دی